موسیقی نموشکار آداب کرائیم پیٹرول سطر کے آج کے اپیسوڈ میں میں انوپ سونی آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ویسے تو ہمارا سماج کئی معاملوں میں کافی بلندیاں چھو رہا ہے لیکن آج بھی اس سماج کے ایسے کئی روپ ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہی سماج دگنی رفتار سے دلدل میں بھی گھستا جا رہا ہے ایک ایسا دلدل جس سے نکلنے میں ہمارے دیش کو اور کتنا وقت لگے گا یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہمارے تیس دن تیس کہانیوں کی شنکھلہ میں یہ کیس اس بات کا ثبوت ہے اور اس پر اپنے بچار رکھیں گے جانے مانے پترکار اور ہمارے آج کے مہمان ساحل جوشی نمسکار میں ہوں ساحل جوشی قائم پیٹرول سترک میں میں ایک بار پھر لے کر آیا ہوں ایک ایسا اندیکھا انسونا کیس جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے نیای جسے پانا ہم سب کا حق ہے کیا ہو اگر ایسے موقع پر یہ حق ہی آپ سے چھین لیا جائے آج جو کہانی میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کہانی نے نیای کی حق کی ایسی ہی لڑائی دیکھی ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کہانی میں ایسے گھماؤدار موڈ آئیں گے جو آپ سب کو ستھپت کر دیں گے جلدی کرو آگے وہ لوگ آئی آئی نمستے بھائی صاحب نمشکر بھائی صاحب آئی 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 خوش رو بیٹا خوش رو بابی جی نہیں آئی وہ کہانی کی یوگیش کا ایکزام ہے تو اس لئے ما بیٹا گھر پر ہی رہ گئے آئی 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 کوئی تکلیف تو نہیں منا آنے ہمیں تو آنے میں کوئی تکلیف نہیں بہت آرام سے آئے ہیں ہم لوگ تو کہانی راستے میں ایک جگہ تھوڑا چاہے پینے کے لئے روک گئے بھائی صاحب اپتر حتنیش کو دللی میں سرکاری آواز ہی مل گیا ہے بر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جلد سے جلد شادی ہو جائے بیسے اس بھی نہیں یہ 32 سال کا ہونے والا ہے بھائی صاحب اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو پھر ہم کھپ کریں گے صحیح سوچا آپ نے کچھ لین دن کی بات کرنی ہے تو کر لیتے ہیں رے بھائی صاحب رتنیش کے لئے ہمیں آپ کی بیٹیا نیلم بہت اچھی لگی بس 6-7 دن کا ہمیں وقت دیجئے بس ہم بھی اچھی طرح سے سوچ بیچار کرنے ہیں اور گھر جا کر اس کی مہا سے بات کرنے پھر بتاتے ہیں آپ کو چندو ماں پتنینی نوکرانی چھے ان لوگوں کو نیلم بیٹا اتنا کام تو ہر آرکھ کو کرنا پڑتا ہے اور یہاں اپنے گھر میں سب کام نہیں کرتی ہو کیا تم ہاں پر اپنے گھر میں کام کرنے پہ دہیش تھوڑی دینا پڑتا ہے یہاں کے بعد ان کا گھری تمہارا اپنا گھر ہوگا اور جو بھی لے کر سا ہوگی تمہارے ہی کام آئے گا ایک نمبر کے لالچی ہے بولو اور وہ لڑکا لگ بک چودہ سال پڑھا ہے ہم سے صرف چودہ ہی سال پڑھا ہے نا تمہاری اممہ کو دیکھو پندرہ سال چھوٹی ہے ہم سے پر نبھایا ہے نا ہفتے سب کچ کبھی کوئی آنبر ہوئی ہماری بیچ اور رہی باگ تہیچ کی وہ تم کو نہیں نہ دینا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے کیسے کرنا تمہیں مار کے ٹھانگ دیں گے کئی پہ ہم تمہار کے ٹھانگ دو نا کیونکہ اس جنم میں تو ہم تمہارے نہیں ہو پائیں گے یا نیلم تم ہمارے سا کئی بھاگ کیوں نہیں چلتی ہو ہم ایسا نہیں کر سکتے تو اچھا یہ ہی ہوگا کہ تم ہمیں بھول جاؤ بھول جائے تم ہمیں بھول چکی ہو اب تو تمہارا ہم سے من بھی اڑ گیا ہوگا تمہیں من سے لگایا کب تا اور اگر تمہیں یہ کھیل لگ رہے تو کھیلی سائے کیونکہ ہم اپنے پاپا کے خلاف نہیں جاؤ سکتے چلو نیلم کی شادی کا آدھا خریداری تو ہو گیا دو تین دن میں باقی بھی ہو جائے گا تمہیں پریشان ہو رہی تھی ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے سب ہو جائے گا چندو جرہ مدد کر یہ مٹھائیاں فریج میں رکھ دے اور کل ان کے آنے سے پہلے سب ختم مت کر دے نا ارے نیلم ایک کب چائے بنا دے بیٹا تین دے تو گھر پہ نہیں ہے ہوا ہے تا کیا نہیں تو کتنے بجے گئی تھی دی دی آپ کے جانے کے تھوڑی دے بات شاید آدھے گنڈے بات موسیقی ارے حریش مازو جل دیل دی چھلو پی اے ساب پہ فون کرو اور تھانے بلاو جی سر موسیقی ہی سر یہ دیکھیں سر سر دیکھنی سے تو لگتا ہے یہ سو سائٹ پھتے سے باریو تھر باو لڑکی کے گلے پہ دو مارک ہے شاید اس کا پہلے گلہ دب آئے گیا اور اس کے بعد اس کو لٹکا دیا گیا رسی وہاں بندی ہوئی ہے اس لڑکی کے پیر زمین سے تقریباً پانچ یا چھ فیٹ اوپر جھوڑ رہے تھے یہ لڑکی پیڑ کے اس پارٹ سے چڑھ کر تو وہاں تک جا نہیں سکتی اور نہ ہی آس پاس کوئی CDS ٹول ہے جس کا سہارہ لے کے یہ لڑکی اس پیڑ پر چڑھے اور سوسائیڈ ایڈیمٹ کرے گوپتہ اس لڑکی کو یہاں کسی اور نے لڑکایا ہوگا سب سے چوکانے والی بات تو یہ ہے اس جگہ سے ہمارا پولیس ٹیشن مہین سوڑ ڈیر سو میٹر دور ہے سر سر اس لڑکی کا نام نیرم پاسوان ہے میڑ میں کچھ لوگ اس لڑکی کو پہچانتے ہیں یہاں سے دو تین کلومیٹر دور ہے اس کا گھر سر کچھ لوگوں نے اس کے گھر پر آلڑی کھبر پہنچا دی ایڈیلہ 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 آپ لوگوں کا دکھ ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن ہماری بیٹی آتھ پتیا نہیں کھر سکتی ساتھ ہمتیا ہوئی ہے اس کی وہ تو ہم کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اور آپ کو کسی پر کوششہ وکی راجپور اس نے مارا ہا ہماری نیلام کو ہم کہے تھے نا کہ ہم آپ کی بیٹی نیلام سے شادی کریں گے تو پھر کہے اسے کسی اور کی ساتھ جبردستی باندھ رہے آپ ہماری بکواس بند ہو گئے تو ہم نکلو یہاں سے میں تو ہم کو پولیس کو خبر کرنا پڑے گا پولیس اب انوال ہوگی کیونکہ اب ہوگا کہان ہوت بڑا کان اچھا نیلام کو آخری بار آپ نے کب دیکھا تھا کرشا ہم کو پانچ بجے وہ گھر سے گئی تھی چارج کرنے کے لئے آپ لوگ ہمیں نیلام کا موبائل نمبر دیچھے نیلام کے پاس کوئی موبائل نہیں سے ساہو دیکھیں ہمارا بیٹا بیکی ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے وہ آس پاس کے کسی دوسرے گاؤں میں رہتا ہے آس پاس کے گاؤں میں کس کے ساتھ رہتا ہے کہاں رہتا ہے یہ تو پتا ہوگا نا ہمیں کچھ نہیں معلوم اس وقت تو کہاں ہے چوویس گھنٹے کے اندر اندر اگر وہ تھانے میں حاضر نہیں ہوا نا تو پورے پروار کو اندرڈاؤں گا سبتہ وہ دو ڈھیک ہیں لیکن یہ ویریند رہا ہے مجھے کو ضرور سے زیادہ ہی تعلق لگ رہا ہے اس کے بارے میں پتا کرنا پڑے گا باتور سر اس ایڈریس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ ہاں سر وکی کے باپ نے ہمیں جو ایڈریس دیا تھا وکی اس ایڈریس پہ نہیں رہتا سر اور سر وہ زمین جہاں پہ ہمیں نیلام کی لاش پیڑ سے لٹکی بھی ملی وہ زمین بھی وکی ہے اور اس کے باپ کے نام ہی ہے ویسے دونوں باپ بیٹے ہیں تو دبن کہیں ایسا تو نہیں کی ایک آنٹ کرنے کے بعد یہ ہمیں ہی چیلنج کر رہے ہیں اس وکی کے لیے لکاوٹ نوٹس جاری کر کہ لڑکا مجھے جل سے جل دنر چاہیے سر اور آپ کا اندازہ بلکل صحیح نکلا سے اس کی باڈی کو پیڑ پہ لٹکانے سے پہلے ہی اس کی ہتیا ہو چکی تھی اس لئے اس کے گلے پہ یہ وی مارک بنا ہویا ہے سر ریپورٹ کے حساب سے لڑکی کی ہتیا دو دن پہلے رات آٹھ اور دس بجے کی بیچ میں ہوئی لیکن نیلام کے فادر نے بتایا تھا کہ وہ دو دن پہلے اس کی شام کو پانچ بجے گھر سے نکلے تھی آجہ گفتہ لڑکی کی باڈی پہ ریپ یا مولیسٹیشن کے خوش آئیں نائی سر دوکٹر کے انساار یہ کلیر کیس آف مردر ہے ایک کام کرو نیلام کی باڈی کو پریبار والوں کو سوکتا دوکٹر کے انساار ہوں لیلام سر ہم نیلم کو کیوں ماریں گے ہم تو نیلم سے بہت پیار کرتے تھے اور ہم بھاگے نہیں تھے وہ اس کے دکھ میں دو ستمبر کی شام کو کہا تھا سر دو ستمبر کی شام کو ہم نیلم سے ملے تھے اور نیلم نے خود ہم کو سامنے سے پھول کر کے ملنے بولایا تھا نیلم کے باپ نے ہمیں بتائی کہ اس کے پاس فون نہیں تھا اور تو بول رہا کہ خود نیلم نے تو ہجے فون کر کے بولایا تھا ایسی کیسے فون نہیں تھا نیلم کے پاس ہماری اور نیلم کی جب بھی بات ہوتی تھی فون پر ہی ہوتی تھی اور اس شام کو اصل پہ نیلم نے ہم کو سامنے سے فون کر کے ملنے بولایا تھا ابھی سمائے ملا تمہیں ہمیں فون کرنے کا آج کیوں ہمارے گھر پہ آکے ہمارے پاپا کو دمکی دے کر گئے ہو کیونکہ تم نے اپنا پھون بند رکھا تھا اس لئے ہمیں تمہارے گھر پر آنا پڑا سمجھے اور ابھی ہمارے پاس آ رہے ہو یا ہم دوبارہ آئے تمہارے گھر پہ تمہیں لینے کے لئے دیکھو ہم آ رہے لیکن آج آخری بار تمہیں سمجھ گئے سر ہم تو اس کو اپنا بنانا چاہتے تھے لیکن نیلم نے سب کچھ ختم کر دیا تھا ہمارے ساتھ اور پھر وہ چلی گئی نیلم کے فاہ سے جانے کے بعد وہ کہا گئی کس سے ملی کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں سچی کچھ نہیں پتا مطلب تو اس تا چیسے نہیں اگلے کا بارو اس کو وکی کے فون میں یہ نمبر نیلم کے نام سے سیفت ہے وکی کے فون میں یہ نمبر نیلم کے نام سے سیفت ہے پر ہو سکتا یہ نمبر کسی اور کا پتا کرو یہ نمبر کس کے نام پر اسٹرڈ ہے سر ہلو ہم نیلم کے ہجارے بول رہے ہیں نیلم کے ہجارے کون بول رہے ہیں ہمارا پریچے جانے کا کوشش بھی مت کیجے گا بس اتنا سمجھ لیجی کہ ہم کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہو ہلو سر کون تھا فون پہ پتا نہیں بول رہا تھا کہ وہ نیلم کا ہجارے اور ہم اسے کبھی نہیں پکڑ پائیں گے بھر سر جب وکی رات پت ہمارے پاس ہے تو پھر یہ فون پہ کون ہوگا جو اپنے آپ کو نیلم کا ہجارے بتا رہے ہیں یہ کوئی بہت بڑا گیم ہو سکتا ہے گپتا تمہیں کام کرو چلدی سے پتا کرو یہ نمبر کس کے نمبر ہے سر سنم چاہتھی اب بس کیجئے کب سے روئی جا رہی ہیں دیکھو میں کھانا لائیوں تھوڑا سا کھا لیجئے اور اب دیکھنا پولیس والے اس حیوان کو ڈونڈ نکالیں گے پوری گھاں میں سب سے پوچھتاچ کر رہے ہیں پس آپ ہمت مطارنا پتا نے اس دارین دینے ہماری نیلم کے ساتھ کیا 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 ہوگا کیا 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 ہوگا کیا 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 ہوگا مطلب سر سر ڈیٹیلز مل گئی ہیں جس نمبر سے آپ کے فون پہ کال آئی تھی وہ ایک فیک آئیڈی سے لیا ہوئا نمبر ہے اور سر وکی کے فون میں جو نمبر نیلم کے نام سے سیفڈ ہے وہ نیلم کے نام پہ رہیسٹڈ ہے تو پھر نیلم کے فادر نے ہمیں ایسا کیوں بولا نیلم کے پاس کوئی موبائل نہیں تھے صاحب سر نیلم کے فادر سنجے پاسوان کی کال لاغ تو اور بھی انٹریسٹنگ ہے یہ دیکھیں سنجے پاسوان کی کال لاغ میں ہمیں نیلم کے بھی کالز ملے ہیں اس کا مطلب یہ سنجے پاسوان ہم سے ایک منٹ یہ کیا طریقہ ہے کیا ہوا ہمیں آپ سے ایک بات پوچھ نہیں ہماری پیٹی کے بدن پر جگہ جگہ نشان کیوں تھے اس کی جائن کی ہڈی کیوں ٹوٹی تھی ہماری پیٹی کا بلتکار بھی ہوا تھا گیا بلتکار؟ ہاں صاحب گنجن نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہم تو بالکل ہوش میں نہیں تھے ہماری بچی کو ہم نے کفن میں ہی دیکھا لیکن گنجن نے اسے اچھا سے دیکھاتا صاحب شمچان جانے کے پہلے نیلم کو اسی نے تیار کیا تھا ہماری بچی کے ساتھ کیا بالات کروے ہوا تھا صاحب ہم نے نیلم کا پوسٹ موٹم کروایا تھا اور اس کی ریپورٹ بھی ریپورٹ غلط ہے گنجن نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا گنجن گنجن لگ رکھ آپ لوگوں نے کون ہے گنجن سر یہ گنجن گنجن کیا تمہارا یہ ماننا ہے کہ نیلم کے ساتھ بلات کر ہوا تھا صاحب ہم ایسا کب بولے ہاں نیلم کے شریر پر کچھ چوٹ کے نیشان تھے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کا بلات کر ہوا تھا یا نہیں گنجن سے بات کی ہم نے اس نے تو ہم سے کہا کہ اس نے آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں بتا کہ نیلم کا ریپ ہوا تھا یا نہیں گنجن جو بس بہت ناڈا ہو گیا آپ کا اب اس سوال صرف ہم پوچھیں گا اور آپ جواب دیں گے آپ نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا کہ نیلم کے پاس فون نہیں تھا جبکہ اس کے پاس فون تھا اس رات کو وہ مسنگ ہوئی تھی آپ لوگ اسی رات کو ہمارے پاس کیوں نہیں آئے اس کی ریپورٹ لگانے کے لیے اس رات ہم اس لیے آپ کے پاس نہیں آئے تھے کی نیلم نے گھر سے جاتے ہوکہ آخری کال ویکی کو کیا تھا ہم کو لگا نیلم ویکی کے ساتھ بھاگ گئی ہے ہم نہیں چاہتے تھے ہماری اور بھی بدنامی مان لیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں تو نیلم اپنا فون اس دن گھر پر چھوڑ کے کیوں گئی کچھ ہفتے پہلے ہی ہم نے نیلم کا فون اس سے لے لیا تھا کہاں تھی پاپا مان مان میرم کے مچنو کا کال ہے آپ نے ق apartment نہ کٹوا دیوں ہماری ابھی بھوشن بھائی بتا کے گئے ہم کر اور دال آپ ہاتے یہ فون تیم کو نہیں ملے گا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اسے دیکھے اور بیٹی کے بدنامی ہو آپ چاہتے تو ہم لاکی ہو فون دکھا سکتے ہیں آپ کو دکتا سر یہ تو کہانی پہ کہانی بنائے جا رہا ہے تم ایک کام کرو اس کو یہیں پہ روک کر رکھو اور ماتھور سے کہو کہ اس کے گھر سے نیلام کا فون زبط کرے جی سر 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 نیلام کے گھر سے اس کا یہ فون برا مد ہوئے اس میں نیلام اور وکی دونوں کی کچھ تفیرے بھی ہیں کچھ پتا چلا ہے کہ نہیں سر کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی ارے ہم نیلام کے باپ ہم تو کھا ہے بھائی ڈھا رہا ہوں یہاں ایک منٹ ایک منٹ یہ کیا شور مچا رکھا ہے وہ بجندر کے ہاتھوں بگ گئے ہو تم سب لوگ ہم کو یہاں بیٹھا کے ہو فکی کو چھوڑنے والے ہو پائشا کھا ہے ہو نا بجندر سے سب لوگ تو وہ جائیے اب اگر ایک شب دور بولا نا اور اونچی آواز میں بات کی تو کھا کریں گے آپ لوگ ایک بے کسور آگ کمجور آدمی کو مار کے ہوا لازے بند کر دے گیا کھا کریں گے ہم کو معمولی آدمی مت سمجھنا ہم علاقہ رکھ جائے گے تم سب کو ہمارے لیے وہ بھی پرائنس ایسپیکٹ ہے اس کیس میں پولس نے جتنی بھی کوششیں کی تھی ان سبھی کوششوں سے اب تک وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے نیلم کے پتا سنجے پاسوان اور اس کا بائی فرنڈ وکی راجپوت دونوں ہی لاک اپ میں بند تھے گاؤں میں ہونے والی ایک بڑی راجنیتک ریلی کی وجہ سے اس کیس کی انویسٹیگیشن پر ایک پونڈ ورامسہ لگ گیا تھا وہیں دوسری طرف نیلم کی ماں سونم پاسوان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی ان کی حمد ضرور ٹوٹی تھی لیکن ان کے حوصلے اب بھی بلند تھے ارے یار اتنی جلدی اس گاؤں میں آگئے تین دن بعد رہ لیے اب اسے اس گاؤں میں کیا کریں گے ہم لوگ دیکھئے میرا نام نشی سنگھ ہے اور یہ میرے کیمرمن ساتھی ہے سوہا ستندن ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہلو ساحل سو سو مجھے ایک کیس ملا ہے سر اگر آپ اس کیس کو کور کریں گے تو یہ ایک ناشنل فوٹیج بن جائے گا سر ہم کریں گے تو یہ صرف ایک لوکل نیوز بن جائے گی پترکار نشی سنگھ ایک راجدتک ریلی کور کرنے کیلئے جس گاؤں میں گئی تھی اس گاؤں میں اسے دل دہلانے والی اور ایک مارمک کہانی ملی جس میں ایک 18 سال کی لڑکی کو مار کر پیڑ سے لٹکا دیا گیا تھا اب ایسی جگہ پر راجدتک ریلی کرنے کا کیا فائدہ جہاں پر انسانیت دن دہاڑے پھندے پہ لٹکی ہو سوات داتا نشی سنگھ نے اس کیس کے بارے میں جو جانکاریاں اکٹھا کی ہے اس کے مطابق پولیس کا شک نیلم پاسوان کے بائی فرنڈ وکی راجپوت اور اس کے پتا سنجے پاسوان پہ ہے لیکن آخر اس کیس کی سچا ہی کیا ہے آئیے چلتے ہیں سوات داتا نشی سنگھ کے پاس نیلم پاسوان کی موت نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے آج اوپوزیشن پارٹی کے نیتا شریف کندن مہتا نیلم پاسوان کی ماں سے ملنے آئے ہیں جو یہاں پولیس ٹیشن میں کئی دنوں سے بیٹ کر اپنے بیٹی کے لیے نیائے مانگ رہی ہیں نیلم پاسوان کیس میں ایک مہت وکورنا خبر نیلم پاسوان کیس اب ڈیلی ریپ اینڈ مرڈر کیس میں چرچت رہے آئی آئے اے کے سینئر آفیسر آدل خان کے حوالے کر دیا گیا ہے سونام جی میرے نام آدل آ آدل خان میں اس کیس کا نیا انیویسٹیگیٹنگ آفیسر سب سے پہلے تو میں آپ سے ہاتھ جھوڑ کر معافی مانگتا ہوں یہ آپ کے اور آپ کے پریواق کے ساتھ زیادی ہے اور آپ کی بیٹی کو انصاف ملنے میں دیری ہو پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اب آپ کی بیٹی کو انصاف مل کر رہے گا اب آپ بے فکر ہو کر اپنے گھر جائیے آپ کی بیٹی کو انصاف ملے گا ضرور ملے گا اور جلد ملے گا باز آف ڈیتھ سٹینگولیشن ویسرا کے کارکس کہیں دکھنی رہے ویسرا یس ویسرا موت اگر سسپیشیس سرکمسنسیز میں ہو تو ویسرا تو کروانا پڑتا ہے اور یہاں تو ویکٹیم میں 18 سال کی تھی آم شور آپ نے کروایا ہوگا نو سر آم ایکچولی ہم نے صرف آٹوپسی کر رہی تھی اور وجہ نیل سویپ سیر سٹینڈ سیمپل کلے بلاڈ چینڈ کلے یہ کیس سیمپل مرڈر کا تھا اس لیے ہم لوگوں نے یہ سب ضروری نہیں سمجھے سیمپل مرڈر کیس تو ابھی تک سول کی نہیں ہو اب ویکٹیم کی ماپ کے تھانے کے باہر ہر تال پر بیٹھئیے ویکٹیم کی تصویر لے کے اسے انصاف دلوانے کے لیے انصاف کی نہیں ملا next time think before you speak extremely sorry sir لیکن آپ کو جو بھی مدد چاہیے ہم کریں گے بلاڈ تو میں ویکٹیم کے کپڑے چاہیے جو موت کے بکت اس کے بدن پر تھے شور سر ان کپڑوں کو ترانت فرنسی پیچھو پیڑکی کھرات مالا سٹیشنی یا ریپ ہوا تھا سب سے پہلے مجھے یہی جان سب ویکٹیم کی باڈی کو آپ نے اتنے جلدی ریسکن کی دراصل جرم کا جو لور ہے رکی اس کا فادر میڈیا میں ایک کچھ سٹیٹمنٹ دے رہے دیکھیں گصے میں آکے ہم سے کچھ غلط ہو گیا ہے جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس لئے ہم آئی آئے کو سب کچھ سچ بتا دینا چاہتے ہیں کیسے سچ سچ اگر آپ آئی آئے کو کیا بتانے والے ہیں دیکھیں اس لڑکی نیلم کی حتیہ کے ہم اصل رازدار ہیں باکی تو جانچ کا بشے ہے اس میں ہم آپ کو بس اتنا ہی بتا پائیں گے کہیے کیا راز جانتے ہیں ہم نہیں مروائے نیلم پاس وان کو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس کا الزام اپنے سر پر لے رہے ہیں ہم کسی کو نہیں بچا رہے ہیں ہم نہیں مروائے اس لڑکی کو اس لڑکی کی قرآن ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا اور ہم نے انسپیکٹر اکھلیش ریواستو کو فون کر کے چنوتی دی تھی دروگا جی ہم نیلم کے ہتھیارے بول رہے ہیں پلان تو اچھا تھا لیکن محض آپ کے کہہ دینے سے یا ایک فون کال سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے آپ کا بیٹا نہیں بچے گا جانے دیں یہ ہمارا وقت برباد کرنے آئے ہیں چار لوگوں سے بلاتکار کروای تھے ہم نیلم پاس وان کا اس بجیندر راجپوت کی باتوں پہ مجھے عرطی بر یقین نہیں ہو رہا ہونا ہو یہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سارا الزام اپنے سر پر لے رہا ہے تب ہی پولیس نے جب اس کے بیٹے کو ارسٹ کیا اس نے پولیس کو فون کر کے چیلنگ کیا اور ایک بات یہ سب کچھ ہمارے آنے کے بعد ہی کن کو بل کر رہا اب اتنا بے کوپ تو ہوگا نہیں کہ کسی کو مارے گا اور اس کی لاش کو اپنی زمین میں ٹانگے گا یہ کیس جتنا سیدھا لگ رہا تھا اپنا سیدھا ہے انہیں بانجان تمہیں بلکل بھی ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں جو تم نے دیکھا تھا بلکل ساف ساف کا کھل کے بولو میلیم کی کون تھی جانکی اٹی ٹوٹی اٹ سب بائیں جانکی اب آپ چپ کیوں آپ کو تو پتا ہوگا نا بائیں جانکی اٹی میلیم کی پائیں جانکی ہڈک توڑھائی تھی انہیں پاپا کیسے آپ بائیں ساب اب آپ کے ہاں پر کوئی پاچ سال سے کام امر کا بچہ ہے پولیو روپ سینیا میلیم سر نیلم کے کپڑوں کے فوراں سکھ رپورٹ آگئی ہے اس پہ چار الگ الگ لوگوں کے ڈی ای نے ملے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چار لوگوں نے نیلم کا بلاتکار کیا تھا چار لوگوں سے بلاتکار کروائے تھے ہم نیلم پاسوان کا نیلم کی پوست مانو رپورٹ کس ڈاکٹر نے بنائی تھی سر لڑکی کا قتل ہوا تھا تو لڑکی اپنے پورے ہوشا ہوا اس میں تھی لڑکی کا غلط باپر اسے مارا گیا اور لڑکی نے سیلف ڈیفینس میں کوئی فائٹ بیک نہیں کیا رائٹ اور آپ نے اپنے پوست مانو رپورٹ میں ریپ کو رول آٹ کیا جبکہ فورنسک رپورٹ نے کنفرم کیا ہے کہ وکٹم کے ساتھ چار لوگوں نے ریپ کیا تھا اور آپ کی رپورٹ میں ایسا کچھ نہیں کیوں کیونکہ آپ نے اپنا سمیر پیچ دیا بنتی آبید گڑڈو اور منہ یہ چاروں ہمارے سائٹ پر بیہاڑی پر کام کرتے تھے یہ چاروں آپ کام پہ ہیں پتہ نہیں ہم نے چاروں کو پیسے دیئے تھے اور کہا تھا کہ لڑکی کے ساتھ جو چاہے کرنا پھر اس کو مار کے دو چار ہفتوں کے لئے کہیں گائب ہو جائنا آخر وہ کون ہے جس نے نیلم کی پوسٹ مانٹو رپورٹ کو میں نے پھلٹ کیا ہمیں اس شخص کا جل سے جل پتہ لگانا ہوگا آشری باستر سر گنجن کا پتی شہر سے بار گیا ہوا تھا جب یہ باپس لوٹ کیا ہے تو اس نے گنجن کی لاش کو لٹک ہوئے دے گا تو گنجن کے پتی کا کہنا ہے کہ گنجن نے سوسائٹ کیا جیان سر حالانکہ ابھی تک ہمیں گھر میں کوئی سوسائٹ نوٹ نہیں ملایا سب سے پہلے گنجن نے کہا تھا کہ نیلم کا ریپ گوا ہے اور اب گنجن نے سوسائٹ کر لیا گنجن سوسائٹ کیوں کرے گی سر ہو سکتا ہے بیجندر نے جن چار لڑکوں کو پیسے دیکھ کر نیلم کا ریپ کروایا تھا وہ بیجندر کے سرینڈر کرنے سے باکھلا گئے اور یہ کانڈ انہیں کیا اگر ایسا ہے تو ہمیں جلد سے جلد ان چار لڑکوں کو ڈھونڈنا ہوگا پتا لگا ہو کہاں اور بیجندر اس کے بیٹے بیکی دونوں کو ڈی اینے کو فورنسیک بھیجو بے پیس کے ڈی اینے سے میکچ کنے کھلکا ہو چاو چندو بیٹا تم نے بہت دنوں سے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں ہے آج سبح سے بھی بھوکے ہو یہ دیکھو تمہاری فیوریٹ کریم بسکٹ کھالو تیری فیوریٹ کریم بسکٹ ماں کے آنے سے پہلے جلدی سے فینش کر لے تینکیو جی جی ویسے میرے پاس ایک اور بسکٹ ہے ہمیں نئی کانا بسکٹ ہمیں پاس دیدھی چاہیے ان کو لے آؤ سر ان چاروں لڑکوں کا کہیں بھی پتا نہیں چلا ہے لوکل بس اڈے سے لے کے ریلوے سٹیشن تک سب جگے چھان مارا سر لگتا اب ان کے اوفیشل ریکارڈز کھانگالنے پڑیں گے تب ہی ان کے گھر کا پتا نکلے گا الیکشن کمیشن منرے گا اور آدھار کارڈ ان سب آفیشز میں چھان مارتی ہوں سر کسی بھی طرح ان چاروں لڑکوں کو پتا لگا ایک بار یہ چاروں لڑکیں مل جائیں تو سارا معاملہ خود با خود ساپ ہو جائے گا سر سر بانٹی آوید گڈڈو اور منہ ان چار ناموں کے پچپن لوگ چندولی کی ووٹرز لسٹ میں ریجسٹرڈ ہیں سر ہو سکتا ہے اس لسٹ میں وہ چار لوگ بھی شامن ہو جن کی ہمیں تلاش ہیں ان سب کو بجیندر کو دکھاؤ اور اس میں سے وہ چار لوگ اڈنٹی فائی کرو جسے بھاگنے کے لیے بجیندر نے کہا تھا اسیما بجیندر کی کنسٹرکشن سائٹ پہ تم جس منیجر سے ملے تھی اسے بھی بولا سر بجیندر نے ان چاروں مجدر کو آئیڈنٹی فائی کیے جن کو اس نے بھگایا تھا بجیندر نے ان چاروں کو بھاگنے کے لیے کہا تھا یہ جہاں کہیں بھی ہیں حاضر کرو سر اے میڈم اے میڈم میں نے کیا کیا ہے میڈم سب بنتی منہ اور گڈڈو یہ تینوں تو گھر پر آئے نہیں شاید ابھی بھی انڈرگراؤنڈ ہے لیکن آبید مل گیا ہے اس آبید کڑیے نے پرانت فرانسک میں بجوا سب سب ہم نے کسی کا بلات کرنے گیا ہے سب ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ آپ لوگ ہمیں ڈون رہے ہیں تو پھر بھاگے کیوں تھے بجیندر صاحب نے ہمیں پچاس پچاس ہیار روپے دیئے تھے بولے تھے کہ کچھ دن کے لیے انڈرگاؤنڈ رہنا ہے ایک بار ڈین اے ریپورٹ آنے دو پھر پتا چل جائے گا سب سب کان ڈین اے ریپورٹ آگئی ہے آبید سچ بول رہا ہے اس نے نیلم کا ریپ نہیں کیا تو پھر کون اور اگر بجیندر اس کانڈ کے پیچھے نہیں ہے تو اسے یہ کیسے پتا کہ نیلم کا ریپ چار لوگوں سے بلادکار کروایا تھے ہم نیلم پاسوان کا یہ وکی تو بار بار یہی کہہ رہا کہ اس نے نیلم کے ساتھ کچھ نہیں کیا جبکہ نیلم کو آخری بار اسی کے ساتھ دیکھا گیا تھا تیرے جانا ضروری ہے کہ نیلم اور یہ آخری بار ایکزیکٹلی کہاں ملے تھے مشار نکالو اسی لاک اپ سے سر سر میں اور نیلم آخری بار یہی پر ملے تھے اس کے بعد اس کے بعد نیلم اس گیٹ سے اڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف سے لے گئی تھی دو سپٹمبر کی شام کو نیلم کو آخری بار یہاں دیکھا گیا اور جہاں پر نیلم کی لاش ٹنگیویں ملی وہ جگہ یہاں سے تقریب آنی تین کلومیٹر دور تو اس دوران کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے کوشتو دیکھا ہوگا آس پاس اچھے سے پوچھتا شکرو سر نیلم کی کیس میں لوکل پولیس تیس سے بھی زیادہ دنوں تک کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی تھی اور اب اس کیس میں آئی آئے کی اینٹری کو بھی دو ہفتے سے بھی زیادہ کا سمیں بیٹ چکا ہے لوکل پولیس اور آئی آئے دوارہ اس کیس کے تمام اینگلز کو ٹٹولا جا چکا تھا لیکن آخر نیلم کی موت کا راج کیا تھا ان تمام سوالوں کے بیچ ایک سوال پورے دیش کے ذہن میں چل رہا ہے کہ کیا نیلم کو کبھی انصاف مل پائے گا یا ان تمام کیسز کی طرح نیلم کا کیس بھی ہفتے سالوں مہینوں تک چلتا رہے گا کیا آئے اے کسی نتیجے پر اس کیس میں پہنچ پائے گی دیدھی یہ دونوں پریگنسی کی گولی ہے صوبے اور رات کو لگتا یہ دلی پولیس بھی خالی آتی جائے گی کتنا بورا ہوا نا بچاری لڑکی کے ساتھ کون وہ وہ نیلم کا سوال ہے ہاں بچاری کا بلاتوار کر کے پیڑ سے ٹانگ دیا اس کو اور بتائیے کسی نے کچھ دیکھا تک نہیں اب چل چھوڑنا تو اس سے کیا کہنا کیا ہوا دیدھی آپ نے کچھ دیکھ لیا تھا کیا اس سب کے پیچھے نا کسی بڑے آدمی کا ہاتھ ہے تجھے تو پتائیے رات میں گاؤں میں نودس بجے کے بعد ایک دم سن ناٹا ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی گاڑی نکلتی ہے تو ساف سنائی دیتی اس کی یہ بات اس دل بھی نکلی تھی ایک گاڑی ان سے بس اس کے آگے بمپر نہیں تھا کعب اس والے راستے سے ہاں یہ لوگ بھی نا پتہ نہیں انکو کی لوگوں کو ماننے میں کیا مزا آتا ہے چلیے آپ خیال رکھیں میں چلتی ہو کنفرم ہے نا یس سر اس رات کو ایک ریڈ کلر کی سیڈان کار دیکھی گئی تھی اگر ہم اس راستے کو فالو کرے تو شاید ہمارے ہاتھ کچھ لگے سر میں اسی راستے کو فالو کرنا ہے اگر اس رات یہاں اس علاقے میں کوئی گاڑی آئی تھی تو وہ اسی راستے سے آگے گئی ہوگی ایک نے بھی یہی کہا تھا کہ نیلم اس سے ملنے کے بعد اسی راستے سے اپنے گھر گئی تھی ہو نہ ہو اس راستے سے ہمیں اس کیس کی کوئی ناکو لیٹ ضرور ملے گی سب سے پوچھتے رہو جی سب کس کا گھر ہے یہ نیتا جی کا کون نیتا جی راجنتی بیدی جی اور یہ گاڑی یہ بھی ان کی ہے جی سب دو سپٹیمبر کو تو صاحب یہاں آئی ہی نہیں تھے کچھ آئیڈیا کہاں گئے تھے یہ تو نہیں پتا شاید لکھنا ہو گئے تھے ٹھیک شکرید رولنگ پارٹیکر نہیں تھے جو بھی کیا ہوگا بڑی صفائی سے کیا ہوگا اور ہو سکتے کہ گھرے لہاں اس عورت نے کہا تھا کہ گاڑی کا بمپر ٹوٹا ہوا تھا پر یہ تو صحیح سلامت لگ رہی ہے شاید رپیر کروایا گیا ہوں وہ ہی تو ثبوت ہوگا آپ نے لیا ارے صاحب کنیے کون ہے آپ پبلک سرویٹ تاجین دویدی جی آپ کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا جلدی سے انشورنس کلیم کر کے اسے رپیر کے لیے بھیجنا ہے سو بینگ پبلک سرویٹ ہمارا فرز بناتا ہے کہ آپ کی خدمت کریں پر آپ کی خدمت میں یہ کوڑ کے آرڈر سر کار کا تو انشورنس کلیم ہم پہلے ہی کر چکے تھے پھر اب نیتا جی کو کہاں لے یاد چلے کہاں چلے ایسے رہی چلے ایسے رہی چلے ایسے رہی چلے پتا پتا یاوے فون کا ہے نہیں اٹھا رہے ہیں اٹھا لیجئے آپ کو پتا چل جائے گا کم کون ہیں ایب تاجین جس دن آپ کی گاڑی کا انشورنس کلیم ہوا ٹھیک اسی دن نیلم پاسوان کی لاش پیر پر لٹکی ہوئے ملی یہ میں از اتفاق تو نہیں دوسکتا جد تک DNA ریپورٹ فائنل نہیں بن جاتی آپ کے بلیٹ سیمپلز ہماری نگرانی میں رہیں گے ایک بات DNA ریپورٹ آنے دیجی پھر دیکھتا ہوں آفیسر یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم ابھی تب بکواس سامنش بے مطلب پارشان کر رہے ہیں نیتا جی اپنے پالتوں سے کہیے بھوکنا بند کرے اب آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا تو انہیں ریپ کیا ایک بات DNA ریپورٹ آنے دے سب ساف ہو جائے گا ریپ کس نے کیا سر لوکل لیڈر رازم دیلیڈی کا DNA تو ریپ اس کے DNA سے میچ نہیں ہوا لیکن اس کے گنر بھارت کا DNA میچ ہو گیا ہے بھارت کا تو مطلب نیلم کے ساتھ جن چار لوگوں نے ریپ کیا ان میں سے ایک ریپیسٹ یہ بھارت ہے باقی تین ریپیسٹ کون ہے سب اس روز میری چھٹی تھی تو میں صبح سے بیٹھ کے پی رہا تھا پھر پھر سوچا کہ میں شام کو فارماؤس چلا گیا ہوں گا سب میں 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 اکثر جایا کرتا تھا وہاں پارٹی کرنے سب میں وہ نشے کی حالت میں نکل گیا میں گاڑی چلا رہا تھا میں اور اجانک وہ وہ لڑکی فارماؤس چل کرنے مواطنس امید مواطنس ہمارا ہے اور پھر سیدھا ہم اس کو لے کے نیتا جی کے فاماؤس آگئے ہیں ہمیں پتا ہے تو نے کس کس کو بلایا تھا کھیل ختم بھارت میرا بہت پرانا دوست ہے اس نے اس دن ہمیں فاماؤس پہ بلایا اس کے بعد اس لڑکی کو پولیس گاری میں ڈالا اور سر ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ زمین جس پہ وہ لاش لٹکا ہی تھی وہ کس کی ہے لیکن جب ہمیں پتا چلا کہ وہ کسی وکی راجبوت کی ہے اور وہ نیلم کا دوست نکلا تو ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اسی طریقے سے نیلم کے باپ کو بھی ہم نے فسانے کی کوشش کی ہم نے سوچا کہ اس ملڈر کیس میں کسی ایک بکرے کو حلال کر کے یہ کیس ہمیشہ کلے کلوز کر دے لیکن اس لڑکی کی ماں کی وجہ سے یہ کیس لوکل لیڈر اور میڈیا میں اچھل گیا سر ہمیں برجندر کا انگل بھی کافی سٹرونگ لگا تھا لیکن وہ ہمارے حساب سے نہیں ہو پائے اور وہ کمزور کڑی تھی برجندر راجبوت کا بیٹا ایک ہی راجبوت برجندر اپنے بیٹے کو لے کر پہلے سے ڈرہا ہوا تھا اور میڈیا میں باوال کے بعد ہمارے آ جانے کے بعد وہ اور ڈر گیا اور تم لوگوں نے اس کے اسی ڈر کا فائدہ اٹھایا اور اسے مجبور کیا کہ سارا الزام اپنے سر لے لے دیکھ لو برجندر باگو ویسے بھی معاملہ میڈیا میں بہت اچھل چکا ہے فانس ہی تو پکا ہوگا کیا ہو سکتا انکاؤنٹر بھی کرنا پڑے لیکن اگر تم کچھ کرو تو معاملہ سمبل بھی سکتا ہے تم کو کھا لگا کہ ہم کو کچھ پتا نہیں چلے گا کی وہ کال کس کا تھا دروگا جی ہم نیلم کے ہتیارے بول رہے ہیں راجن دیویدی صاحب کے ہم بہت قریب ہی ہیں آج تم کام ہو کل ہم آئیں گے اور بانجن کونجن کے ساتھ کیا کیا سر سر بتاتا ہوں بتاتا ہوں سب آپ نے بولایا یہ آئیے یہ والے تیرے پاس بھی آئیں گے اور اگر کلتی سے بھی تیرا مو کھولانا تو ہم تجھے نپٹا دیں گے اور یہاں کسی کو نہ بھنک تک نہیں لگے گی سر اتنا درانے دھمکانے کے بعد بھی جب آپ لوگ اس سے ملے تو اس نے آپ کو سچ سچ بتا دیا کہ نیلم کے بائیں جہاں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی سر ہم لوگ ڈر گئے تھے اس لئے اس رات اس کے گھر گئے سب ہم نے وہ آپسر لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتایا آہ ٹھیک ہے اب تک نہیں بتایا ہے تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے بھی نہیں بتا ہوگی تو اپنا مو بند رکھنا ورنہ یہ ویڈیو یہ ویڈیو کر دیں گے اور پھر سر ہمیں اگلی خبر ملی کہ گنجن نے سوسائیڈ کر لیا ہے تو یہ تھا وہ سیمپل مرڈر کیس جس کی تحقیقات کو تم تینوں شروع سے بھٹکانے میں لگے ہوئے تھے تم جیسے قریبیوں سے دھوکہ ملے تو کوئی بھی افیسر مات کھا سکتا ہے اور یہی ہوا انسپیکٹر شریواستر کے ساتھ تم جیسے چند پولیس والوں کی وجہ سے پورا ڈیپارٹمنٹ بدنام ہے پشار ان کی ذرا سپیشل دھرائی کروں ہمارے دیش میں کئی بار ایسے معاملے سامنے آتے ہیں جس میں کانون کے رکھوالوں نے کانون کا بزاگ بنا دیا یہ ہاتھ سے ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر آم آدمی کے لیے بنائی گئی ویوستہ ہی آم آدمی کے خلاف ہو جائے تو وہ کونسا دروازہ کھٹکٹا ہے ستہ, لوگتنتر, کانون یا کانون کے رکھوالے ان میں سے کوئی بھی اگر آم یا بے کسور ویقتی کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ ہمارے دیش کی جڑوں میں دیمک لگ چکا ہے اس کیس کے سبھی اکیوز جس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں اور آئی آئے اے نے ایک ووٹر ٹائٹ کیس تیار کیا ہے تاکہ سماج کے سامنے ہماری نیائے ویوستہ کا ایک صحیح ادھارن پیش کیا جا سکے اور آم جنتہ کے من میں کانون کو لے کر وشواس پھر سے پیدا کیا جا سکے اب میں آنوب سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول سترک جہن